بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارلائنس نے وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دچ فیزت اضافے کو مسترد کر دیا یو فون پاکستان کی جانب سے تربت شہر میں سری جی فور جی انٹرنیٹ سروس کا افتادہ کر دیا گیا دو ماہ کے دوران صبح میں چودہ دہشت گلد مارے گئے انسپیکچر جنرل پولس بولوچستان کی کشافات اب خبر تحصیل کے ساتھ گورنر بولوچستان مانولا یاسین زہی نے کہا ہے کہ تمام قومی اداروں کے مالیاتی عمور میں نظم و ضبط اور انتظامی معاملات میں شفافیت اور جواب دہی کا نظام قائم کرنا اور شد ضروری ہے موجودہ حکومت نے انتظامی اور مالیاتی نظم و ضبط کو بہتر بنایا ہے عوام کو تعلیم، صحت، بجلی اور صاف پانی کے حوالے سے درپیش مشکلات سے نجات دلانے اور معاشرے کی عظیم اکثریت کی معاشی اور سماجی سرگمیوں میں شملیت اور شرکت کو یقینی بنانے سے ہی معاشرے کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کیا جا سکتا ہے اچھی طرز حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس پاکستان فرخ احمد حمیری سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا صبح وزیر خوراق بولوچستان پورڈ آتھارٹیس حضار عبدالرحمان کیتران نے کہا ہے کہ بولوچستان کو ملاوٹ خوروں اور زید ورمیاد اشیاء فروض کرنے والوں کے رحمہ کرم پر نہیں چھوڑ سکتے یہاں کے عوام کے لیے اشیاء خود و نوش حفظانی صحت کے اصولوں کے این وطابق فراہمی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے جبکہ زید ورمیاد اور مزید صحت اشیاء فروض کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی عمل میں لائی جائے گی مصوری کا فند سرگیوں پرانا ہے جس کے ذریعے موشنے کے مختلف پہلوں کو اجاگر کیا جاتا ہے مصور جو محسوس کرتا ہے وہ اس کو اپنے فند پاروں کے ذریعے سامنے لاتا ہے اور لوگ اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھ پاتے ہیں اوائل پینٹنگ فند کے فروض کے لیے زلین دزامیہ اور جیوز گوادہ ایڈوکیشنل ویلفر سوسائیٹی کی جانب سے دو روزہ ورکشاپ کا نکات کیا گیا اس دو روزہ اوائل پینٹنگ ورکشاپ میں مقامی طلبات آرٹسٹوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جس میں پینٹر شاہینہ رشید زاکر نور اور مرزا غالب نے بڑی جان فشانی اور محنت سے طلبات کو آئل پینٹنگ کے نہ صرف بہتری ان ٹپس دے بلکہ ایک ایک آرٹسٹ کو برش رنگوں کا استعمال اور پینٹنگ کی باری کیا بھی بتائیں سبائی وزیر خزانہ میر زہور احمد بولیدی نے عالمی یوم اتیا خون سے متعلق اپنے بیان میں کہا ہے کہ رضاکارانہ دور پر خون اتیا کرنے کی اہمیت کو جاگر کرنے اور عامی سطح پر آگاہی فرام کرنے کے لیے سنجیدہ کوششوں کی اشد ضرورت ہے کیونکہ خون کا حصول کسی خصوصی طریقے سے ممکن نہیں ہے تبی ماہرین اتیا کا دار خون سے ہی کسی مریض کی خون کی کمی کو بورا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت خون کے محفوظ انتظام کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اور موسائے اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے صوبے کی بڑے ہسپتالوں میں بلڈ بینک کے قیام کے ساتھ ساتھ ریجنل بلڈ سینٹرز بھی مریضوں کو محفوظ انتظام اور خون کی افراہمی کے لیے عام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ خون اتیا کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے مولوچتان اسیامبلی میں پاکستان تیاری کے انصاف کے فارلمانی لیڈر اور صوبائی وزیر تعلیم صداری آرمہ مدرج نے کہا ہے میں جالہ باری اور دوفانی تباہی کی متاظرین تاہاگ ریلیف اور بحالی اقدامات کے منتظر ہیں محض جند خیموں کی تقسیم متاثرین کے نمکسانات کا مضاوہ نہیں ہو سکتی لگتا ہے کہ متاثرین کو نظر انداز کرنے کا عمل سیاسی مسلحت اور پسندانہ پسند کا نتیجہ ہے متاثرین کا قصور یہ ہے کہ وہ میرے حلقہ انتخاب سے تعلق رکھتے ہیں غلط کو غلط کہنا اور عوام کے حقوق کے لیے بات کرنا جرم ہے تو برملا کہتا ہوں کہ میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں عوام نے ووٹ دے کر ہمیں عوام میں بھیجا ہے عوام کو جواب دے ہیں جو مدد لے کر کسی کے احسان تعلی اسمبلیوں میں پہنچے ہیں وہ احسان ہوتا تے رہیں ہمیں ان سے کوئی ذاتی سروکار نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے عوام کے لیے کام کرنا ہے اور ہم کریں گے ہماری جانب سے عوام کی خدمت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات میں روڑو ایناٹ کائیں عبداللطیف کاکر سیکریٹری مذہبی امور و زکاعت نے اپنے عوضے کا چارت سنبھار کر فرائز کی ادائی کی شروع کر دی ہے عبداللطیف کاکر بی سی ایس بی ایس ٹوینٹی کا شمار بلچستان سیول سرویس کے گریڈ بیس کے اماندار اور مہنتی آفزران میں ہوتا ہے وادی زیارت سے تعلق رکھنے والے عبداللطیف کاکر کوئٹا بولان کچھی ڈیرہ بکٹی کلات اور دیگر ازلا میں ڈیپٹی کمیشنر کے علاوہ ڈیریکٹر جنرل خوراک ڈیریکٹر جنرل نظامت تعلقات عامہ کمیشنر کوئٹا میٹرپولیٹن کارپوریشن سیکریٹی شہری منصوبہ بندیوں ترقیات سوید کئی محکموں میں کلیدی عہدوں پر اپنے خدمات سر انجام دے چکے ہیں بولوچستان ایپلوائنز اینڈ ورکرز گرین ایلائنز نے وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس حیث اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حومت نے گزشتہ سال اسلام آباد میں اور پاکستان ایپلوائنز اینڈ ورکرز گرین ایلائنز کے پلیٹ فارم سے پاکستان بھر کے ملازمین کی تاریخ ساز احتجاج جس میں بیوگاہ کا کلیدی کردار تھا تین وفاقی وزراء شیخ رشید پرویز خٹک علی محمد خان کے ساتھ تحریری معاہدے میں گزشتہ روز بیوگاہ کے ایگزیٹیو کانسل کے متفکتہ فیصلے کی روشنی میں حکومت کو تین دن کی اندر اندر ان تمام معاملات کا عملی طور پر نوٹس عملی اقدامات اٹھانے کے لیے مراسلہ ارسال کیا گیا جس میں حکومت سے عدالتی فیصلے کے میاد پوری ہونے پر ڈی آر اے پرچس اور دیگر ڈیمانڈ حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی استعداد کی گئی مگر حکومتی حد دھرمی کی وجہ سے ملوچستان کے ملازمین نے ایک بار پھر بیوگاہ کے پلیٹ فارم سے سخت اور فیصلہ کو نحتجاجی تحریک شروع کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے گزشتہ روز یو فون پاکستان کی جانب سے تربت شہر میں 3G اور 4G انٹرنیٹ سرویس کے ایک انتہائی پروکار تقریب میں کیا گیا تقریب کے مہمانے گرامی میں کمانڈنٹ مکران سکاوٹ کرنل ازہر حنیف ڈیپٹی کمیشنر کیج حسین جانبالوج اور دیگر بھی موجود تھے تقریب سے خطاب کتے ہوئے کمانڈنٹ مکران سکاوٹ کرنل ازہر حنیف نے کہا ہے کہ یو فون کی جانب سے تربت میں 4G انٹرنیٹ سرویس کی بہال ہی خوشائن اقتام ہے جس کے مضبط اثرات تربت سمیت پورے زلہ کیج میں محسوس کیے جائیں گے اب نومان کی خراب صورتحال کی وجہ سے انٹرنیٹ سرویس آرسی طور پر موتل کی گئی تھی مگر اب حالات میں کافی بہتری آئی ہے اور مستقبل میں بھی مزید بہتری آنے کی امید ہے سبائی وزیر داخلان میں زولہ لانگو پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات انہ شریعات بشرا رنج انسپیکٹر جنرل اور پولیس بولوچستان محمد تاہیر رائے نے کہا ہے کہ پولیس کے سسٹم کو جیجیلائزیشن کے ذریعے بولوچستان کے صوبے میں امن و امان کی بحالی کے لیے ایک دامات اٹھائے جا رہے ہیں دو ماہ کے دوران صوبے میں چوتہ دہشتگرد مارے گئے اور اب دہشتگرد اپنے آپ کو بچانے کی آخری کوششیں کر رہے ہیں حاصل ہونے والی معلومات پر دہشتگردی کے خلاف جاما آپریشنگ شروع کریں گے ہمارے لوگ دہشتگردی اور دہشتگردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں درائم پیشہ اناثر کا تمام ریکارڈ اور تھانوں کو کمپیٹرائز کر کے ڈیٹا کمانڈ اینڈ کمیونکیشن سینٹر ڈی تھری سی میں جمع کر لیا ہے اس سسٹم کے تحت پچھتر کیمرو کے ذریعے شہر کی نگرانی کی جا رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے وزید کیجئے